52 روپے چینی کو 130 روپے کر دینے سے نہیں ہوتا اور جب اعلان کیا جا رہا ہے پیکج دینے کا صرف دو دن کے اندر 20 روپے کلو چینی لہنگی ہوئی ہے بجلی کا 11 روپے یونٹ 24 روپے یونٹ کر دینے سے ریلیف نہیں دیا جاتا عوام کو گیس 600 روپے سے 1400 روپے کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا گھی جو پکانے کا تیل ہے وہ 140 روپے کلو سے 360 روپے کلو کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا عدویات جو ہیں وہ 500 فیصد مہنگی کرنے سے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف تین سال میں نہیں دیا جاتا اور مکروز کرنا عوام کو تین سال میں صرف مکروز کیا عمران خان صاحب نے تکالیف تھی عمران خان سے اور جو کرزہ نہیں لوں گا جو صرف کرزے کی مد ہے اس میں 2018 میں 25000 بلین کا کرزہ آج جون 2021 میں 40000 بلین کے اوپر پہنچ چکا ہے اور اگر اس میں لائیبیلٹیز کو کا اضافہ کر لیا جائے تو وہ 40000 کے اوپر لائیبیلٹیز کو ڈال دیا جائے تو 2018 میں 29000 سے 2021 میں 48000 روپے جو حکومتی کرزہ پلس لائیبیلٹیز ہیں وہ پہنچ 2018 میں تھی وہ آج 200 روپے کلو دہی کی قیمت چاول جو کہ 80 روپے سے 180 روپے کر دیا گیا ہے سبزیاں 200 سے 300 فیصد مہنگی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد جو سپیسیفک پرائیسز ہیں ان پہ اگر میں آجاؤں جو یہ ان کی اپنی ان کی اپنی جو پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے جو حکومتی اداد و شمار ہیں ان کے مطابق جو مسور کی ڈال ہے وہ 113 سے 197 روپے جو موم کی ڈال ہے وہ 114 سے 197 روپے جو ماش کی ڈال ہے وہ 148 سے 270 روپے جو کھانے کا تیل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو آلو ہے وہ 27 روپے سے 72 روپے کلو یہ دینے لگے ہیں آج ماشی ریلیف دینے لگے ہیں عوام کو ایک بہت بڑا پیکج دینے لگے ہیں جس سے تکالیف میں کم ہی آئے گی اور جو چاول ہے وہ 75 روپے سے 117 روپے جو مرگی کا ریٹ ہے آج کا وہ 191 سے تقریباً لگ بھگ 400 سے 500 روپے جو دودھ ہے وہ 84 روپے سے 130 روپے جو انڈے ہیں وہ 52 روپے درجن سے 178 روپے درجن جو پیاز ہے وہ 29 روپے سے 80 روپے کلو جو ٹاماٹر ہے وہ 31 روپے سے 95 روپے کلو یہ ہے ان کی عمران خان کے اداد و شمار یہ دینے لگے ہیں آج خطاب کریں گے اور عوام کو ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دیں گے اور ایک اس وقت سب سے مہنگا ملک پاکستان اس خطے میں اس وقت مہنگائی کے بے روزگاری کے عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اس وقت کرزے کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے روپے کی قدر کی کمی کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے اس وقت پیٹرول کی قیمت کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے ایک ہستے بستے ترقی یافتہ ملک پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ ترقی کرتے ملک کو پہلے منفی صفر اشاریہ چار فیصد پر لے کر گئے اور اب دھائی فیصد کا جھوٹ بولتے ہیں روز جھوٹ بولتے ہیں پھر تین فیصد کا جھوٹ بولتے ہیں ترقی کا اور اس سے عام عوام کو بھوک اور افلاس اور لنگر خانے کے حوالے کر دیا یہ عوامی پیکج عمران خان صاحب تین سال بعد اس عوامی پیکج کا اعلان کریں گے اور ایک اعلان تو عمران خان صاحب آج جب اعلان کریں گے نا آج جب خطاب کریں گے تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ ایک خطاب تو ہوا تھا کہ سو دن میں کرپشن ختم کریں گے اور نیاب آرڈننس کے ذریعے آٹا چینی چوروں کو بجلی چوروں کو گیس چوروں کو مافیاز کو اور کارٹلز کو انا رو دے دیا یہ سو دن میں کرپشن ختم کرنے کا بھی اعلان سنا تھا نوے دن میں ایک معاشی پلان آیا تھا سو دن کا اور ایک نوے دن میں کرپشن ختم کرنے کا اعلان آیا تھا ایک خطاب پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں کا بھی آپ ہی نے کیا تھا ایک اعلان آپ نے وزیر آزم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بھی کیا تھا ایک خطاب آپ نے پروٹوکول نہ لینے لینے کا اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر ان کو بھی یونیورسٹیاں بنانے کا آپ نے اعلان کیا تھا ایک اعلان آپ نے کرزہ نہیں لینے کا بھی کیا تھا اور مر جانے کا بھی کیا تھا ایک اعلان آپ نے آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا اور خودکشی کرلوں کا بھی اعلان آپ ہی نے کیا تھا اور لنگر خانے کھولنے اور کارخانے بند کرنے کا بھی خطاب اور اعلان آپ ہی نے پاکستان کی عوام کو کیا تھا تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایک اور خطاب کر کے اپنے جھوٹوں میں اپنے عوام کو دھوکہ دینے میں اور اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے کسی خطاب کسی ریلیف پیکج میں یقین نہیں رکھتی آج کہتے ہیں کہ ہم عوام کی پورٹی الیوییشن کر رہے ہیں دو دن پہلے ان کا وزیر خزانہ کہتا ہے بیروزگاری بھی بڑے گی اور مہنگائی بھی بڑے گی اور آج کس پیکج کا اعلان کر رہے ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں ایک غریب سٹوڈنٹ طالب علم غریب عوام کے لیے ایک موٹر بائی ایک موٹر سائیکل کی قیمت جو چونسٹھ ہزار روپے کی تھی آج وہی پچانوے ہزار کی ہو گئی ہے جو ریجسٹریشن موٹر سائیکل کی پچیس سو روپے میں ہوتی تھی آج پانچ ہزار روپے میں وہی ریجسٹریشن ملک کے اندر ہوتی ہے آپ عوام کو ریلیف پیکج دیں گے کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کو اگر آپ نے ریلیف دینا ہے اور میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا ریلیف پیٹرول بہنگا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سائیکل اور موٹر بائیٹس والوں کو سبسٹی دیں گے یہ عمران صاحب علان کرتے ہیں آج کا جو ریلیف ہے وہ صرف کاؤسمیٹکس ہوگا صرف آج کا ریلیف عوام کے لیے ریلیف نہیں بلکہ عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوگا آج کا ریلیف صرف عوام کے ساتھ وہی دھوکہ ہوگا جو اٹھارہ سال کنٹینر پر کہتے رہے اور پچھلے تین سال پاکستان میں عوام سے جھوٹ بولتے رہے اور آٹھ سال کے پی کے کی حکومت اور کے پی خیبر پختون خواہ کی عوام سے جھوٹ بولتے رہے نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اصل مقصد عمران خان صاحب کا ملک کی حکمرانی نہیں بلکہ نیب چیئرمن بننا تھا اور اب تو مجھے لگتا ہے ان کا خواب عمران خان صاحب کا شہزاد اکبر بننا ہے کیونکہ اب جو آرڈیننس آیا ہے اس کے ذریعے اس آرڈیننس کے ذریعے جو پہلا آرڈیننس آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو این آر او دینا تھا دوسرا آرڈیننس نیب کی چیئرمن کی تقرری جنہوں نے نوے دن میں کرپشن ختم کرنی تھی انہوں نے جو نیب کی تقرری ہے وہ بھی عمران صاحب کے ہاتھ کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تمام جو اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر سے لیتا ہے تو اب نیب کی تقرری اور نیب کا ریموول عمران صاحب کے ہاتھ میں ہے یہ ہے اتصاب کی کہانی کیونکہ جب جب چیئرمن نیب ان کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو این نارو نہیں دے گا نئے کانون کے تحت تو چیئرمن نیب کو ریموف کر دیا جائے گا اس کو اپنے عوضے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کا اختیار بھی عمران صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے ان سے سوال کرو یہ جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا جو یہ میں نے آپ کو ابھی ان کے ریٹس بتائیں یہ سب عمران خان کے فیصلوں سے ہوئے ہیں عمران خان کے دستخت سے ہوئے ان تب کی سب کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر آئید ہوتی ہے اور آج کہتے ہیں کہ میں ریلیف پیکج دینے جا رہا ہوں ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استیفے کا اعلان کریں کیونکہ اب پاکستان میں اگر مہنگائی سے نجات چاہیے بے روزگاری سے نجات چاہیے معاشی تباہی سے نجات چاہیے بھوک اور افلاس سے نجات چاہیے تو وہ صرف عمران خان کے استیفے میں ہے اور آج صرف ایک اعلان جو آپ اپنے استیفے کا کریں وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا سنگے میل ثابت ہوگا آپ کا پیکج آپ کا ریلیف پیکج آپ کے لنگر خانے آپ نے جو عوام کو بھوک اور افلاس دیئے آپ اس پر عوام کا کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ اس ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے آپ بائیس کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے آپ صرف اس ملک کو لوٹنے آئے ہیں اپنے ایٹی ایمز اپنے مافیاس کی جیبیں بھرنے آئے ہیں اپنے مافیاس کو ریلیف پیکج دینے آئے ہیں تین سال بعد آپ نے صرف عوام کو تکالیف دی ہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو آپ ہر روز بجلی مہنگی کرتے ہیں گیس مہنگی کرتے ہیں اور مہنگی گیس جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جس گھر کا بجلی کا بل دو ہزار روپے آتا تھا آج پانچ ہزار روپے آتا ہے اور آپ ریلیف پیکج کی بات کرتے ہیں جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن چینی مہنگی کرتے ہیں جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن آٹا بجلی گیس سب مہنگا کرتے اور مہنگا کرنے کے باوجود ایک مہنگا کرتے ایک کلو چینی کے لیے بہنوں اور بچیوں اور بیواؤں کو کتاروں میں کھڑا کرتے آٹا مہنگا کرتے تو ملتا بھی نہیں ہے جس ملک میں دوہزار اٹھارہ میں جو کٹن ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی آج اسی ملک میں ان کارٹلز مافیا اور عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے آٹا امپورٹ ہو رہا ہے چینی امپورٹ ہو رہی ہے کٹن امپورٹ ہو رہی ہے اور ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت جو کٹن کی پیداوار تھی جو کٹن کی پیداوار تھی وہ گیارہ اشاریہ نو بلین بیل تھی اور آج اسی ملکی کٹن کی جو پیداوار ہے وہ تیس سال کی کم ترین سطح پر ہے جو پانچ اشاریہ نو ملین ہے جو ڈی اے پی دو ہزار اٹھارہ میں چھبیس سو روپے کا ملتا تھا آج وہی ڈی اے پی کسانوں کو آٹھ ہزار روپے کا ملتا ہے یہ ہے ریلیف پیکج عمران خان صاحب کا جو تقاریر کرتے ہیں کہتے تھے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا دو ہزار اٹھارہ کی وزیر آزم کی تقریر جو تھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا لنگر خانے کھولے وہ بھی بند کر دیئے روزگار سب سے بڑا ریلیف عوام کو روزگار کا ہوتا ہے پیٹ بھر کر جب ایک نوجوان رات کو سوتا ہے صبح نوکری پہ جاتا ہے اس سے بڑا ریلیف کوئی نہیں ہوتا اور اس حکومت نے عمران خان نے اور ان کی پولیسیز نے اس ملک میں نوجوانوں کو بے روزگار کیا ہے ملک کو غریب کیا ہے عوام کو بھیکاری بنا دیا ہے اور کہتے ہیں کہ آج بہت بڑے ریلیف پیکج کا اعلان ہوگا آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام نواز شریف کے پاکستان میں جس کو بہت کہتے ہیں جی جس وقت آٹا مہنگا ہوتا ہے چینی مہنگی ہوتی ہے اس وقت جو وزیر آزم ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے تو آج آٹا 35 روپے سے 110 روپے کلو ہے تو عمران صاحب چور ہیں آج چینی 55 روپے کلو سے 130 روپے کلو ہے تو عمران خان صاحب آپ چور ہیں اور چور کا ریلیف پیکج پاکستان کی عوام کو نہیں چاہیے کیونکہ چور کا ریلیف پیکج صرف مافیہز کارٹلز اور پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کے ایٹی ایمز ہیں ان کی جبیں بھرنے کے لیے ہوگا چور کا ریلیف صرف گیس اور بجلی جو کہ مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ لا پتہ بھی ہے وہ پیکج صرف عمران خان کے مافیہ اور کارٹلز کے لیے اور آج کا جو پیکج کا اعلان ہے یہ ایک بہت بڑی واردات ہے پاکستان کی عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں اور یہ واردات صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک تکلیف کا پیکج ہے ایک کاسمیٹکس ہیں عوام کو دھوکہ دینے کا پیکج ہے جو تین سال سے عوام کو دیا جا رہا ہے اور یہ پیکج پاکستان کی عوام مسترد کرتی ہے اور آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر کوئی پیکج پاکستان کی عوام کو دینا ہے تو آج اپنے خطاب میں آٹے کو پینتیس روپے کلو کریں آج اپنے خطاب میں چینی کو باون روپے کلو کریں آج اپنے خطاب میں بجلی کو گیارہ روپے پر یونٹ کریں آج اپنے خطاب میں گیس سستی کریں اور آج اپنے خطاب میں بتائیں کہ ایک کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریوں پاکستان کی عوام کو دی ہیں آج اپنے خطاب بتائیں کہ پچاس لاکھ گھروں کو کم از کم ایک پریزنٹیشن اور ویڈیو ہی بنا لیتے پچاس لاکھ گھروں کی یہ بتا دیں کہ آج پچاس لاکھ گھروں میں سے کتنے لوگوں کو پچاس لاکھ گھر دیئے اور آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا ویسے تو اگر وہ ایک خودکشی ہو جاتی تو آج مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں کیونکہ ان کو ان کو روٹی کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے آج بچے جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں گھر میں تو وہ خودکشی اگر ایک ہو جاتی تو عوام جو ہے وہ بہت سی تکالیف سے بچ جاتی تو آج بتائیں کہ آئی ایم ایف کی تابداری میں اور کتنا آٹا چینی بجلی گیس تباہی مہنگا ہونا ہے آج بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آج کتنا آئی ایم ایف کی تابداری میں آپ نے عوام کو لوٹنا ہے تمام شرائط آئی ایم ایف کی جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں کن شرائط سے آئی ایم ایف کی تابداری ہو رہی ہے اور عوام کی جیبوں پر ڈکا ڈالا جا رہا ہے کیا ہیں وہ شرائط جن سے ہر روز بجلی مہنگی ہوتی ہے ہر روز گیس مہنگی ہوتی ہے ہر روز بیروزگاری میں اضافہ ہوتا ہے ہر روز پاکستان میں بھوک میں اضافہ ہوتا ہے وہ تمام شرائط پاکستان کی عوام کو بتائیں اور بتائیں آج اپنے خطاب میں کہ میں نے اپنے مافیاس کو اپنے کارٹلز کو اور اپنے ایٹی ایمز کو میں نے این آر او دیا ہے نیب آرڈننس کے ذریعے اور صرف نیب آرڈننس کے اندر وہ شرائط رکھی گئی ہیں آپ نے سمجھا تھا کہ ہر چیز کا علاج حد کڑی لگانے میں اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے میں پارلمان کی زبان بندی کرنے میں میڈیا کی زبان بندی کرنے میں ہر چیز کا علاج ان چیزوں میں ہے اس لیے آپ نے بہتر تھا اگر یہ کام کرنا تھا تو نیب کے چیرمن بن جاتے ہیں اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہو کر کم از کم جو عوام کے اوپر جو اس وقت مظالم ہیں اور جو عذاب ہے جس کے ذمہ دار آپ ہیں آج پاکستان کی عوام کو وہ ریلیف مل رہا ہوں اور جو آخر میں میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو میڈیا ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے جو سینسرشپ ہے کیونکہ آگے جو یہ ریلیف پیکج دیے جا رہے ہیں نا پاکستان کی عوام کو جو دھوکہ دینے کی ایک نئی دوسری قسط آ رہی ہے اس کو آپ ہی لوگوں نے پاکستان کی عوام تک پہنچانا ہے اس لیے آپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ اس دھوکے اس فریب اور اس جو حملہ پاکستان کے اوپر تین سال سے جاری ہے اس کو ختم ہونا ہے اور اس کو ختم ہو کر ہی چین لے گی جو خطاب کے بارے میں میں نے چیلنجز دی ہیں عمران خان صاحب کو مجھے امید ہے کہ آج کا خطاب پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری ملے گی کہ عمران خان صاحب استیفہ دے کر گھر جا رہے ہیں اور میں آپ کو یقین اور وسوق سے کہتی ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب گھر جائیں گے اس دن پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی اس اعلان سے ختم ہو جائے گی بے روزگاری ختم ہو جائے گی بھوک افراتفری افلاس ختم ہو جائے گی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ کی ڈراما بازی میں کل بڑی انٹرسٹنگ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ جھوٹی اطلاعات کے علاوہ تو پاکستان کی عوام کو اور کچھ نہیں دیتے کہتے ہیں جی ایسی ایسا کابینہ کی بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ ایسا اعلان کیا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہوگا اس کو پلوٹ دینے کا حق نہیں ہے ملک میں عوام بھوک سے مر رہی ہیں یہ وہ اعلان کر رہے ہیں جو نواز شریف نے انیس سو ستانوے میں کیا تھا یہ پلوٹ دینے کا جو حق تھا جو وزیر اعظم کا استقاق تھا اس کو وزیر اعظم نواز شریف نے انیس سو ستانوے میں کیا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ پہلی حکومت بانوے میلی جو نواز شریف صاحب کی تھی جو وزیر اعظم گورنر اور وزیر اعلا کا کوٹا ہوتا تھا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کا اس کو بھی نواز شریف نے ختم کیا تھا تو تختیاں تو لگاتے ہو پروجیکٹس کے اوپر آج تک ایک اینٹ تو لگائی نہیں تو یہ جو اعلانات ہیں یہ بانوے اور ستانوے کے اعلانات ہیں جس کو دو ہزار اکیس میں نیا پیکج کر کے دیا جا رہا ہے ہاں دو پلوٹ نواز شریف نے ضرور دیئے تھے عمران خان صاحب کو دیئے تھے کیونکہ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے اور اس وقت یہ جھوٹ بول کر وہ پلوٹ عمران خان صاحب نے لیا تھا اور اس کے بعد اعلان نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور یہ اہستحقاق وزیر اعظم سے لیا تھا کسی کو پلوٹ نہ دینے کا تو پلیز آپ اس وقت دوسری پارٹیوں کی سیر کر رہے تھے دوسری پارٹیوں اور وزیر اعظموں کی اور ڈکٹیٹرز کی ترجمانی کر رہے تھے تو جو پیکج ہے اس کو تو کم از کم صحیح پاکستان کی عوام تک پہنچائیں اور عوام کو جو ریلیف دینے کا پیکج ہے آپ ریلیف نہ دیں خدا کا واسطہ ہے آپ ریلیف نہ دیں آپ اپنا استیفہ دیں اور آپ گھر جائیں آپ کی کامسر سے دوسری چیزیں سواد سامنیاتے ایک تو یہ ہے کہ کل آپ کی کامسر کے جلادے میں بکول وزیر جلادے میں تو کامسر کیا جہاں سوالہ اور پاکستان کیا جانے سب سے سستا مدربہ ہے پہلی بات آج سے کچھ qçار بیک پہلے ایک meeting بھی پرائیم ستھوں نے کہا کہ لپس کی قیمت کیا جیسے موسیقی اور امران خان صاحب ترجمانوں کی ٹیم کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس دن صرف ترجمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ جھوٹ بولنا ہے کس چیز کے بارے میں اور ایک ایسی واردار ڈالی جاتی ہے کہ دو یا تین دن میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو پاکستان میں مہنگائی کی شرائع اور خطے میں مہنگائی جو اس وقت پاکستان میں ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگائی ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان اس خطے کا سب سے مہنگا ترین ملک ہے جس میں صرف اگر میں آپ کو دو چیزوں کا موازنہ کروں کہ جو پیٹرول ہے جو ہمارے وقت میں ستاسی روپے کا تھا وہ آج ایک سو اٹھتیس روپے کا جو ڈیزل کی کیمت اٹھانوے روپے کی تھی وہ آج ایک سو چونتیس روپے کی ہے اور اس وقت چھالیس روپے پیٹرول کے نارے لگائے جاتے تھے کہ چھالیس روپے پیٹرول دینا چاہیے اس سے مہنگا نہیں دینا چاہیے تو جو جھوٹ ہیں اور جتنا ڈیٹا یہ جتنا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے دیا ہے یہ جتنا آپ کو نظر آرہا اورنگزیب صاحب یہ پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس کی رپورٹ ہے یہ مریم اورنگزیب یا مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے یہ تمام چیزیں ہر مہینے پاکستان بیورو آف سٹیسٹک رپورٹ شایع کرتا ہے اداد و شمار دیتا ہے آج میرے خیال میں عمران خان صاحب کو پاور پوائنٹ کے اوپر اپنے خطاب کے ساتھ یہ پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس کی رپورٹ دکھانی چاہیے اور اس کے بعد پاکستان کو خطاب کرنا چاہیے عوام کو اور وہ جو تکالیف پیکج یہ جو ریلیف پیکج ہے نا میں تو کہتی ہوں کہ عوام جاگتی رہے یہ پاکستان اور ملکی تاریخ کا سب سے بڑا تکلیف پیکج ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے اچھا میں اس ساری سروتیال کے ساتھ حکومت نے قلطم تنظیم کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہے اور ایک بڑی سیاسی جماعت کی تجمع ہونے کے ناتے آپ اس معایدے کی ایسے تو کیسے دیکھ رہی تھی جی پہلے تو میں مضمت کروں گی جو پولیس آفیسز کی جانے گئی ہیں اور جو متضاد بیانات دیے گئے حکومت کی طرف سے اور جس رویے کا حکومت نے مظاہرہ کیا وہ بھی اس بات کا ثابت کرتی ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ خطرہ بن چکی ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جو قومی سلامتی پر اثر انداز ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس سے بھی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو معایدہ ہوا ہے وہ معایدہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے اس معایدے کی شرائط کیا ہیں معایدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے اور اس معایدے کے اندر جو جو چیزیں درج ہیں وہ تمام پبلک ہونی چاہیے اور یہ کہہ دینا کہ وہ بناسب وقت پر پبلک ہوں گی یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے عوام کے ساتھ جھوٹ ہے اور یہ چیزیں تمام پارلمنٹ کے اندر آنی چاہیے اور پارلمنٹ کے ساتھ ساتھ جب پارلمنٹ میں لے ہوں تو ظاہر ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ چار دن گزرنے نہیں چاہیے تھے جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر معایدے کی شرائط جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی پاکستان تین سے چار دن منجمند رہا وہ تمام اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عوام نے بگتا ان کی زبان درازی کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بگتا اور شاید خاکان عباسی نے آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے شروع شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ لوگ اپنی زبان بند کر لیں تو پاکستان کے آدھے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس لیے میں ایک دفعہ پھر دور آتی ہوں کہ معایدے کی تمام شرائط کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں پارلیمان میں پیش کریں معایدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے وہ سب پبلک ہونی چاہیے میٹر یہ بتائیں کہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب دھرنا ہے تو جاہاں جب انجشن کر رہے تھے آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی اسی طرح سے آپ بھی ملڈی میں پرائیسز بڑھتی تھی اور اس کے بعد ساگدار صاحب ایک کساملی لے کے جاتا ہے اور مزیر آدم صاحب اس کی انکریز جو تھے وہ اس کو روک دیتے تھے یہ آپ کے جیسا طرح سے بھی اتجاج ہے اس کے باوجود یہ بڑھاتے چلے کے لیکن اس بار جو ہے وہ بڑھایا نہیں گیا ہے روک دیا گیا آپ اپوزیشن کا جتنا بھی دوبار اس کے لئے دیتے تھے تو نوازشیخ صاحب کب آ رہے ہیں کہ یہ پریشر عوام کا اتنا بڑھ جائے کہ کم از کم عوام کو اس عزاب سے جان چھوٹ جائے دوسرا یہ بتا دیں کہ نئے پارڈی نے اس کی جو دوسری ترمیمہ ہی تھی ہے پچھلی وقت کل والی تھی اس وقت اپوزیشن درخواست نے لے کے چلی گئی شاہد ساکان عباسی کے علاوہ کہ ہمیں اس کے تعداد لیف دیا جا اور پہلے چینل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی کم پیسو آڈینرز کو چینل کیا جائے گا دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے اور میں ایک دفعہ پھر دورانا چاہتی ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستان ریاست پاکستان کا معایدہ ہے ٹی ایل پی کے ساتھ وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے اس کی تمام شرائط پاکستان کے عوام کے سامنے آنی چاہیے چار سے پانچ دل ملک جو ہے وہ منجمند رہا وہ تمام یہ جو معایدہ ہے وہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے اس کے کیا شرائط ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کس نے معایدہ کس کے ساتھ کیا ہے وہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے اور پارلیمان کے اندر پبلک ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں مزمت کروں گی اور میں ان شہدہ کی جو پولیس افسران ہیں جنہوں نے شہادت کے روش فرمائی اور میں ان کی شہادت اور جس طرح کا رویہ رکھا گیا میں اس کی بھی مزمت کرتی ہوں جس طرح وہ لائن آف ڈیفنس ہیں فرس لائن آف ڈیفنس ہیں پاکستان کی عوام کے لیے اور وہ صرف عوام جو حکومت ہے اس کی زبان درازی کی وجہ سے جو چار دن متناز متضاد الفاظ اور متضاد بیانات دیے گئے ان کی وجہ سے اور یہ خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا تو یہ تمام چیزیں پبلک ہونی چاہیے اور پاکستان کی عوام اور پارلیمنٹ کے سامنے ہونی چاہیے یہ چھپ چھپا کے پچھلے دروازے چور دروازے میں اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامدی کو خطرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کے سوال پر جواب پر میں کہنا چاہتی ہوں ایک بات تہہ ہے کہ پاکستان اور عوام کو اگر بچانا ہے تو عمران خان صاحب کو گھر جانا ہوگا پچھلے عدوار میں ہمارے دور میں جس طرح وہ کنٹینر سجاتے تھے کنٹینر پر جھنڈیاں لگاتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر گھنڈی اور سبل نافرمانی کی تحریک کے علانات کرتے تھے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے اور یہ نہ صلاحیت رکھتے ہیں قیمتوں کو اور مہنگائی کو ختم کرنے کی نہ نیت رکھتے ہیں یہ صرف نیت اور تداروک رکھتے ہیں اپنے ایٹی ایمز اور مافیاز اور اپنے کارٹلز کی جیبے بھرنے کا اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ کوئی حقیقت اور نہ کوئی صلاحیت اور کپیسٹی رکھتے ہیں ایک حل ہے پاکستان کا اس وقت اگر پاکستان میں ترقی آنی ہے اگر پاکستان کے اندر خوشحالی آنی ہے اگر مہنگائی ختم ہونی ہے تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ عمران خان صاحب کو آج اپنے استیفے کا اعلان کرنا چاہیے اور میں آپ کو وسوق سے کہتی ہوں کہ یہ استیفہ یہ ملکی تاریخ کا جو استیفہ ہے یہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ایک سنگیں میل ثابت ہو میڈم مکتیر تو اس وقت جو تقرید ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ شکریہ ہو گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ نو کا جو پی ٹی آئی اور تاریکل ابیٹ جو اس وقت تک کلکم ہے یہ مستقبل میں سیاسی اتحاد کرنے جارہے ہیں اور اس حوالے سے بھی یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بات چیت ہوئی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ نون لیگ کا جو بوٹر ہے وہ کیونکہ پہلے تاریکل ابیٹ کی طرف آیا تھا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف آئے گا تو یہ اگر سیاسی طاعت ہوتا ہے اور کلکم جماعت کو کلکم جو قرار دیا گیا وہ فاتمہ کا دیا جاتا ہے تو اس پر آگے ہیں دیکھیں میں نے اس بارے میں بڑا تفصیلیں اپنا موقف دے دی ہے دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی جو آپ نے کہا بڑی امپورٹن بات کی آپ نے کہ عمران خان صاحب کے خطاب کا ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے تو عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ استیفہ دینے کے اعلان کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو خطاب ہے نا وہ دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کر ٹی وی کے اوپر ریکارڈنگ کر کے نہ کریں اگر عوامی ریلیف پیکج ہے نا تو جائیں مارکٹ میں اتوار بزار میں سبزی منڈی میں پھال فروٹ کی منڈی میں بزار میں کھڑے ہو کر اگر جررت رکھتے ہیں اگر یہ عوامی ریلیف پیکج ہے تو اگر جررت رکھتے ہیں تو جائیں بزار میں جا کر منڈی میں جا کر عوامی ریلیف پیکج کا اعلان کریں جنران میں بتائیں کہ قومی سلامتی پارلمانی قومی سلامتی کا اجلاعہ جا رہا ہے قومی سلامتی جمعہ تو بلایا گیا ہے اور اس کے بعد امران خان صاحب کی کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آٹا چینی بجلی گیس دوائی کارٹلز مافی اور ایٹی ایمز کو ریلیف دینا ہے ہم اس قسم کی کسی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے ہم لوگوں نے اپنا حساب اور اعتصاب کا حساب دے دیا ہے اب باری ہے ان اور یہ جو ہیں یہ عوام کے چور ہیں یہ عوام کے مجرم ہیں یہ مہنگائی پاکستان میں کرنے کے مجرم ہیں ان کو ریلیف اور این آر او دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوگی اور آپ کا مہنگائی کم کرنے کا اجلاس ہو یا کسی بھی قسم کا پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا اجلاس طلب کیا جائے وہ معنی خیز ہوگا اور مزہ کا خیز ہوگا بلکل رابطے ہو رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ پچھلے دو ہفتے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی مہنگائی کے خلاف جاری ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا رابطہ اب صرف عوام کے ساتھ ہوگا